بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لہذا وزیر آدم جو کرپشر کا معاملہ تھا اس کو نیپ اور مختلف افعی اور دیگر ادارے دیکھیں گے وزیر آدم نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے اکانومی کو بہتر آنے کے بعد اب ایسے اقدامات کریں گے جس کے سمرات عام شہریوں تک پہنچے دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک اچھی خبر نہیں ہے شباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کو کہہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون سے سینئر رہنماؤں سے میں نے درجنوں ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے استیفے دینوں سے انکار کر دیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اب مزید دو سال اسی سیاسی عمل کا حصہ بنا جائے اور جو مرات لی جا سکتی ہیں طریقے سے لی جائیں جس پر نواز شریف مایوس ہوئے اور انہوں نے کہا مریم سے بات کرو تو مریم اس سے نلاں ہیں لیکن شباز شریف نے واضح کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کے رہنماؤں استیفے دینوں کے حق میں نہیں اب بجڈ کے بظہر منظوری میں کوئی شبہ نہیں رہتا ایک جنگیر ترین کا گروپ ہے جنہیں شبہ ہے کہ بجڈ منظور کروانے کے بعد ان کے کچھ لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جس پر شباز شریف شباز شریف جنگیر ترین گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اس کو وزیر اعظم کو بھی پتا ہے لیکن وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں تاہم ماضی میں جو خطرات کا ان کو سامنا تھا جو ان کے مشکلات کا سامنا تھا وہ اس بھمر سے نکل آئے ہیں دوسری طرف چیرمن نیپ نے ماضی میں عرب و خربر پر لوٹنے والے مسلم لیگ نون کے بیشتر لوگوں کے خلاف مختلف کیسوں میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے اور ان کی ابتدا میں انکوائریاں ہوں گی اور پھر ان لوگوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اس میں مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما ہے جبکہ مریم کے کیس کو بھی ری ویزرٹ کیا گیا ہے بیرونی دباؤ کی وجہ سے اس پر فیلحال قدم نہیں ہو رہا تھا ناظرین وزیر اعظم پاکستان عمران ہاں نے ایک اہم ترین اجلاس کیا یہ اجلاس کیا انہوں نے پاک آرمی چیف کے ساتھ آرمی چیف کے ساتھ ان کی طویل مشاورت ہوئی اس موقع پر بیرونی خطرات امریکہ سے افغانستان سے اہم امریکہ فوج کے انخلاف فلسطین اسرائیل کے ایشو پر اور کن سیاسی جماعتوں کو سی اے اے کی پشت نہیں حاصل ہے ایک تفصیلی گفتگو ہی آرمی چیف اور پرائم نیسٹر اور پاکستان نے اس معمولاقات میں تمام اہم ایشووں پر بات کی اور کہا جاتا ہے کہ اس مولاقات میں مشاورت میں اہم ترین معاملات پر دفاعی معاشی اور اندرونی معاملات پر مشاورت کے بعد دونوں ایک نکتے پر متفق ہو گئے اور کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دلوں میں ایک قادی اہم تبدیلی بھی ہوگی یہاں کچھ تبدیلیاں ہوں گی وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف نے چند ایسے بڑے فیصلے کیے ہیں جس کے اثرات بہت جلد آپ کو وہا شگافت نفتروں میں نظر آئیں گے ایک بات تو وزیر اعظم نے ختمی کہہ دیا ہے کہ بھارت کو خصوصاً اس کو انہوں نے رائٹر کو انٹرویو بھی دیا کہ بھارت کو مذاکرات کی مشروط پیش کش کی ہے اگر بھارت کشویر کی پرانی حیثیت حال کرنے کا روڈ میپ دے دے تو ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اس کے علاوہ مذاکرات کا تصور بھی ناممکی ہے دوسری طرف ناظرین اہم ترین ملاقات میں پرائیم نسٹر روحساس ادارے کے حرب راہ میں افغانستان سے انخلاق کے بعد اہم ترین فیصلے کیے گئے ہیں جس میں آنے والے دنوں میں آپ وزیرستان اور روانہ میں اہم ترین اقدامت دیکھیں گے اور وزیر اعظم اور پاکستان اور آرمی چیف ایک نکتے پر متفق ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے مفاد کو ہر کام میں پہلے دیکھا جائے گا دعا نے کچھ دنوں سے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ کچھ لوگ پاک فوج کے خلاف محاضرائی کر رہے تھے جب ان کے تانے بانے دیکھے گئے تو وہ امریکہ سے مل رہے تھے ان کو کچھ سیاسی بھی پشت پناہی حاصل تھی جس پر پاک اسٹیبلشمنٹ نے کسی قسم کا رد عمل دینے کی بجائے اس کی انیویسٹیگیشن شروع کر دی اور مختلف لوگوں کو باچ کرنا شروع کر دیا جب پتا چلا کہ یہ پچھلے دنوں ہونے والے حادثات اتفاقیاں ہی ایک خوفناک سازش کا پیش خیمہ تھی جس کو ناکام بنا دیا جیا تمام حقائق کے بعد اور وہ آہستہ آہستہ وہ ایشو اپنی موت آم مرتا جا رہا ہے تاہم وزیر اعظم پاکستان نے یہ ہدایت ضرور کی ہے کہ صحافیوں کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور جنہوں جنہوں نے صحافیوں پر حملے کی ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کی سادش کو بھی بے نکاب کیا جائے گا اور ان کے سادشی اناثر کے تانے بانے بھی پاکستان میں کے بیرونے ملک سے مل گئے ہیں جس کے لیے بہت جلد کچھ لوگ قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مجودہ جو انٹرنیشنل بیرونی دباؤں میں آکرہ میں فیصلے کی ہیں ان کے انکشافات کے بعد ناظرین وزیر آدم پاکستان نے بھارت کو مشروع پیش کش کر دی ہے کہ وہ بھارت اور کشمیر کی خود مختاری ختم کر کے ریڈ لائن پاس کی تھی بھارت نے جو اقدامت کی ہیں وہ گہر قانونیار اور قوم مدیدہ کی کارداد کے خلاف ہے انہوں نے کہا معاقرات کی بحالی کے لیے انہیں ہمارے پاس آنا ہوگا افغانستان کا مسئلہ کئی دہائیوں تھے تھا لیکن اب افغانستان کے ایشو پہ بھی پاکستان نے اپنی حکمت عملی اپنا لیا ہے اور پاکستان کسی قسم کی وہاں بھی حکومت آئے ہر منتحب حکومت سے جو افغانستان میں ہوگی اس سے تعامل کریں گے ناظرین دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ کی سو تنوں والی لڑائی میں حکومت وزیر آدم عمران ہاں نے اہم فیصلہ کہا کہ یہ ماضی میں بے نظیر سے لے کہ آج تک دو دفعہ ایک دوسروں کی پیپس پارٹی اور نون لیگ حکومتیں گرا چکی ہیں لہذا ان کے اوپر وقت ضائع نہ کیا جائے انہوں نے اپنے ٹیم کے عالی مدرہ اور کچن کیبنٹ کو ادھا کے آیا کہ آپ وہ اقدامت کریں جسے عام شہریوں کی بہتریوں مہنگائی اور خصوصا پرائز کٹرول کمیٹی کو قابو کیا جائے لوگوں کو گوڈ گورنرز دی جائے پیپس پارٹی اور نون لیگ کو بھول جائے یہ آپس کی سو تنوں کی لڑائی میں جو ایک تین دہائیوں سے چل رہی ہے یہ پی ڈی ایم نہ کچھ کرنے کے قابل ہے نہ یہ استیفے دینے کے قابل نہ لانگ مارچ کرنے کے قابل ہے صرف یہ میڈیا پر بیان دینے کے قابل آتا ہے اور ان کو جو ان کی باتوں کو بھی نظر انداز کیا جائے وزیر آدم پاکستان کو یہ بھی بریفنگ دائی گئی کہ پی ڈی ایم خود حکومت کو کیا خطرہ ہوگی خود شباز شریف اور مریم نواز ایک پیج پہ نہیں ہے مریم نواز اپنے چچا سے سخت نالا ہیں اور شباز شریف نے اپنے بھائی نواز شریف کو لندن میں بیغام دیا ہے کہ لہذا آپ مربانی کر کے ہماری پارٹی کے لوگ سطیفے نہیں دینے جاتے اور عمران ہاں کی حکومت دن بہ دن مستقم ہوتی جا رہی ہے جو ہم نے ان پہ نہ ہلی اور نہ ہلی کا کیا تھا ایک آنمی بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے لہذا اس میں کچھ نہیں دوسری طرف بلاول بٹو نے اہم حلقوں کو یقین دہانی کرا دیا کہ وہ حکومت کے ساتھ اصلاحات پہ تعاون کریں گے ہر خال میں اور مریم نواز کو بلاول بٹو نے نظر انداز کرنے کی ہدایت کر دیا انہوں نے کہا کہ مریم نواز ایک پارٹی کی وائس پریزننڈ ہے اور اس کو اتنی ہی اہمیت دی جائے کہ ایک پارٹی میں دس دس وائس پریزننڈ ہے اور اس سے بات کرنے سے گریز کیا جائے تاہم بجڑ میں اہندہ حکمت عملی بنانے کے لیے انہوں نے شباز شریف کے ساتھ رابطہ رکھا ہے جب کے ذمہ دار ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جنگیر ترین گروپ کے بغیر حکومت آنکھیں بند کر کے بجڈ پاس کرانے کی پوزیشن میں ہے اور ان کو اس سے کوئی روک نہیں سکتا جبکہ نون لیگ ذہنی طور پہ یہ تسلیم کر چکی ہے کہ عمران نہاں کی حکومت دوزار تیس سکرے گی یہ ساری صورتحال اور اطلاعات مجھے آج تک ہے اگر کل اس میں کوئی پیش رکھت ہوتی ہے قومی سیاست میں حلچل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی اتحاظ بنتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں ماضی کے دشمن دوست بن جاتے ہیں دوست دشمن بن جاتے ہیں حکومت گرانے والے حکومت کے ساتھی بن جاتے ہیں اور حکومت کے ساتھی حکومت سے بے وفائی کرتے رہتے ہیں یہ پاکستان کی سیاست میں دن رات پیش رفت ہوتی رہتی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے برا وقت شروع ہوتا جا رہا ہے کیونکہ نون لیگ نے اب اپنی ساری امیدیں جنگیر ترین گروپ سے بنا لی ہیں شباز شریف کے ایک درینہ دوست اور ایک امیر آدمی نے جنگیر ترین گروپ سے ملاقع کی اور انہوں نے کہا کہ اگر جنگیر ترین کے خلاف ایف آئی یہ کاروائی کرتی ہے نظیر چوہان کو گرفتار کرتی ہے تو ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ہمارے تمام ممبر آپ کو اون اوت کہیں گے اور آپ پنجاب میں حکومت سمال لیں جس پر جنگیر ترین نے کہا کہ ہم سلسلے میں آپ کو وقت آنے پر جواب دیں گے جبکہ جنگیر ترین گروپ کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ ان لوگوں نے ملاقعات کی جس میں پینتیس سے چالی لوگ شامل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وزیر آدم عمران خان کے ساتھ جو ان کی ملاقعات ہوئی تھی انہوں نے تمام خدشات دور کرنے کے وعدہ کیا تھا لیکن اس میں کچھ خدشات دور نہیں ہوئے اپنی ملاقعات میں انہوں نے پرائیم نیسٹر اور اس میں بیٹھنے والے عمران خان کی تو تریف کی لیکن دو لوگوں پر سخت ترقید کی کہ یہ جنگیر ترین اور عمران خان کی دوستی اور انہیں والی مشابرت میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں اگر حکومت نے ان کے خلاف پنجاب حکومت نے انتقامی کاروائی کی تو وہ بجڈ بے شک پاس کرائیں گے اگر جنگیر ترین نے کہا لیکن بجڈ کے پاس بھی وہ اپنے پتے کچھ خفیہ رکھے ہوئے ہیں جس کو وہ شوک کریں گے اور جنگیر ترین کا پیغام آج رات ایک اہم ترین شخصیت عمران خان صاحب کے لے کے جائے گی اور وہ جگین دہانی کرائے گی کہ جنگیر ترین عمران خان کی حکومت نہیں گرانا چاہتے لیکن ان کے دو آدمی جو ان کے بہت قریب ہیں وہ ان کے کیس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین سیاسی صورتحال مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم جو پائے کی تین تین دفعہ کر چکی ہے چالی چالس کی حکومت ہے پہلی دفعہ آنے والے شخص عمران خان کی حکومت کو نقام کرنے میں خود نقام ہو گئے ہیں اور اب ذہنی طور پر تسلیم کر چکے ہیں کہ عمران کی حکومت کو دو زندہ آرتائی اس تک کوئی خطرہ نہیں ماں سوائے کہ جنگیر ترین گروپ ان سے الگ ہو جائے تو ان کی سیاسی جو اپنے آپ کو مجیوے کھلاڑی کہتے تھے ایک نقامی اور شکست تسلیم کرنا ہی عمران خان کی کام یا بھی ہے دوسری طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ اقتصاب کے عمل کو شفاف اور تیز کیا جائے گا اس کے لیے انہوں نے بزارت قانون کو کہا ہے کہ نیب کی عدالتیں مزید بنائی جائے تاکہ ملزمان کو سزا ملے دوسری طرف چین میں نیب جسٹریٹ ریٹائیڈ جوید اقبال نے اہم اجلاعات نیب کی سدارت کرتے ہوئے دس انکواریوں کی منظوری دی ہے ان میں میگا کرپشن کیسز میں پیشرفت کا بھی جائدہ لیے گیا نون لیک کے رہنما خواجہ سعاد رفیق جو اس وقت لندن میں ہیں چودری شیر علی شیر علی کی انکواری منظوری دیا جائے جبکہ سابق ڈی جی انٹی کرپشن مظفر علی رانجہ سابق ڈی سی او فیصلہ آباد نور المہنگر جو اس وقت کسی عدارے میں سیکٹیاں کے خلاف انکواری کی منظوری دی ہے جسٹس جوید اقبال کا کہنا تھا کہ کرپشن میگا سکنڈل پر ان کو منطقی ایک جام تک پچھایا جائے اور پریسیکوشن کو مزید بہتر اور تیز کیا جائے اور جہاں سے پیش رفت سست ہوئی ان کے انعیب کی افسران کے خلاف بھی اب سخترین کاروائی ہوگی آٹا چینی جیلی ایکاؤنٹس میں دیگر منطقہ مقدمات منطقی ہے جہاں تک پچھایا جائیں گے دوسری طرف وزیر فواد چودری نے اپنے جارہنہ انداز میں پھر آج نون لیک کو آڑے ہاتھوں روپی پت پارٹی کو لیا انہوں نے کہا کہ آپوزیشن جمعتے بچارے چوچو کا بربا ہے یہ تو آپس میں متحد نہیں ہے ان کا تو نہ سر ہے نہ پاؤں ہے نہ آنکھ ہے نہ کان ہے نہ گلہ ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو طلاق ہو چکی ہے یہ اب ان کی رشتہ زوجیت میں نہیں ہو سکتے یہ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے دشمن ہے اور رہیں گے اپنے آپ کو نیب سے بچانے کے لیے آئے تھے لیکن خود ہی بکھر گئے اس موقع پر چودری خواد چودری نے سخت ترقید کی مسلم لیگ نون پر اور کہا کہ مسلم لیگ نون شباز شریف پہلے ہماری حکومت مریم گرانے کی بجائے اپنے چچا کے ساتھ تعلقات بہتر کر لے جو اپنے چچا کے لیے سیاسی طور پر نقصان کا باعث بن رہی ہے وہ پی ٹی ای جیسی مضبوط حکومت کو کیا گرائے گی جس کا سربراہ امران خانہ ہے جو کسی بھی بیرونی اور اندرونی دباؤ کو کا حاتر میں نہیں لاتا اور ریجیکٹ کر دیتا ہے انہوں نے یہ چودری فواد چودری کا یہ بھی کہنا تھا کہ شباز شریف اپنا تازمار مقرر کریں اور اپنے آپ کو مریم سے الگ کریں ورنہ وہ اس کی سیاست کو بھی نقصان دے گی جبکہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ مولانا صاحب کی عمر اب سیاست کی نہیں وہ کوئی مسجد میں اللہ اللہ کریں یا نہ بڑھانے کا فرائز کریں لگتا ہے پی ٹی اے کی حکومت کو یقین ہو گیا ہے کہ پی ڈی ایم اب ان کی حکومت گرانے کی بجائے پی ڈی ایم کا خود قائم رہنا بھی ناممکن ہو گیا ہے اور اب انہیں چاہیے کہ لیکن اس حالات کو بہتر سمجھنے کی بجائے عوام کی خدمت میں اپنے آپ کو مرکوز کریں وزیر آدم نے ایک ہی حکم دیا ہے اب میری کبینہ میں وہ وزیر مشیر اور ایم پی ایم میں نے نہیں رہے گا جو کسی بھی ڈائریکٹ انٹرپشن کا حصہ ہوگا اور عوام کی خدمت نہیں کرے گا ناظرین موجودہ سیاسی صورتحال میں نے آپ کو اگاہ کر دی کہا جا رہا کہ ایک سیاسی جماعت اس وقت بیرونی اہم ایجنسی کے رابطے میں ہے اور پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں لیکن پاکستان کی ایجنسیاں اس سے باخبر ہیں عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں اپنے اردگرز دیوینوں کو خیال رکھیں پاکستان زندہ بات